بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں فالسے کا شربت ایک ہوتا ہے فالسے کا جوس اور ایک ہوتا ہے شربت تو آج ہم بنائیں گے فالسے کا شربت جس کے لئے میرے پاس تین کلو فالسہ ہے جس کو لا کے اچھے طریقے سے کھلے پانی میں ڈال کے بار بار اس کو دھولی ہے اور بلکل رویہ ساف ستھا ہے اور ہمارے پاس پانی ہے ایک لیٹر اور خاف گیجی ہمارے پاس چینی ہے تو اب ہم اس کو پکائیں گے اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں گیس کے اوپر سب سے پہلے رکھیں گے کڑائی اس میں ڈالیں گے پانی تو یہ دیکھئے پانی ڈال دیا ہے ایک لیٹر اور اب ہمارے پاس جو فالسہ ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس جو فالسہ ہے وہ تین کلو ہے تو تین کلو فالسے کو ہم نے کڑائی میں ڈال دیا ہے اور اس میں ہم نے ایک لیٹر پانی ڈال دیا ہے اچھے طریقے سے مکس کر کے ڈھکن لگا کے اس کو پندرہ منٹ کیلئے پکائیں گے تو یہ دیکھئے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور اس کی بہت اچھے طریقے سے بوائلنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھیں تو فالسوں کا کلر چینج ہو چکا ہے یہاں پہ تو ابھی ہم نے ان کو بہت پکانا ہے تو یہ افتاری میں بہت بیسٹ ہوتا ہے آپ کے لیے یہ دل کو بہت تھندک پہنچاتا ہے آپ کے جو روزے کی گرمی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی تو یہ ہاف کیجی میرے پاس چینی ہے ویسے تو اس میں تقریباً آنڈیڑ کلو چینی جائے گی مگر میں اس میں چینی کم ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے بھی یہ پینا ہے اور میں زیادہ میٹھا پسند نہیں کرتی تو ابھی یہ کچھا ہے ابھی ہم نے اسے اور پکانا ہے تو اب ہم یہاں پہ اس کو دھکن لگا کے اس کو اب ہم نے بیس منٹ کے لیے اس کو پکنے دینا ہے اور فلم تیز رکھنا ہے تو بیس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس کا دھکن اٹھائیں گے اور یہ دیکھئے اس کی بوائلنگ ہو رہی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں کس طرح سے اس کا جو جوس کا کلر ہے وہ ریڈ ہو چکا ہے اور جو فالسوں کا کلر ہے وہ بلکل اتر چکا ہے تو بہت ہم نے اسے ہائی فلیم پہ پکایا ہے اور یہ دیکھئے یہ کافی زیادہ موٹے ہو چکے ہیں فالسے اور بلکل ہمارا شربت بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے بلکل یہ پک چکا ہے اب ہم چولا کریں گے بند تو یہ دیکھئے اسے میں نے اب روم ٹمپریچر پہ کر لیا ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ بلکل چینج ہو چکا ہے اور اب ہمیں ایک بول چاہیے اور کھلے والا برتن ہمیں چاہیے اور اس طرح سے چھنی کے ساتھ اس کو ہم یہ دیکھئے سٹرینڈ کر لیں گے یہ بہت تھوڑا سا مشکل کام ہے مگر یہی مشکل کام ہے اس پورے میتھرڈ میں اور کوئی چیز مشکل نہیں تو اب ایک سپون کی مدد سے اس کو ہم اچھے طریقے سے اوپر نیچے کریں گے ہلائیں گے اس کو تاکہ جو فالسے کا شربت ہے وہ اچھے طریقے سے نکلا ہے اس میں سے تو یہ سارا کر کے ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے اس طرح سے اچھے طریقے سے میں نے جوس کو سٹرینڈ کر کے اس کو میں نے جنگ میں ڈال دیا ہے تو ایک گلاس جوس نکلا تھا یعنی کہ شربت نکلا تھا اور اس میں میں نے دو گلاس پانی آڈ کر دیا ہے اس طرح سے کیونکہ اس میں پانی آڈ کر کے پھر اس کو ہم پیئیں گے اور یہ ہمارے پاس اب سرونگ گلاس ہیں اس میں ہم ڈالیں گے آئیس یہ دیکھئے اس طرح سے تو اس طرح سے کافی سارے آئیس کیوبز اس میں ڈال دیں گے گلاس کے اندر یہ دیکھئے اور یہ بہت تھنڈا میٹھا ہوتا ہے بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے روزے میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے گلاس میں ڈالیں گے اور یہ دیکھئے اس طرح سے ماشاءاللہ کیا لکھ ہے کیا اس کی رنگت ہے دیکھیں ذرا تو یہ ہو گیا تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ دیکھئے آپ کا فالسے کا شربت بن کے تیار ہے بیسٹ ہے روزوں میں بہت زبردست ہے آپ کو بہت ہیلدی رکھے گا آپ کو بہت فریش رکھے گا اور آپ کو پوری انرجی دے گا تو اس طرح سے بنائیے اس کو پیچھئے انجوائی کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کریئے گا چینل کو سبسکرائب کریئے گا بہت زیادہ آپ کی انگردی آپ کی انگردی آپ کی انگردی آپ موسیقی